اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی حوست جیا خان اور آج میں آپ لوگوں کی لئے لے کر آئی ہوں دل کرائے کے لئے خالی نہیں ہے جو کی تحریر ہے لائبہ ناصر کی اپیسوڈ نمبر 14 اپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجے سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجئے اب بڑھتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب یہ نوویل آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں ابراہیم کے جانے کے بعد وہ نہ جانے کتنی ہی دیر ہنستی رہی کھل کھلا کر ہنستی وہ اوپر ٹیرس پر کھڑے شخص کو مبھوت کر گئی تھی جو آنکھوں میں محبت کے دیئے لیے مہویت سے اسے تکرا تھا وہ سر کو گرائے بے تہاشا ہس رہی تھی تھوڑی کا وہ گڑھا بھی اس کے ساتھ مسکرا رہا تھا غربت کی چلتی پھٹی مشین ہستے ہستے اس نے زیرے لب کہا تھا اوپر کھڑے شخص کے لبوں پر تبسم بکھرا خوش رہنا بہت جلد سیکھ جائیں گے اب وہ زیرے لب بولتا ایک نظر اس کے ہستے چہرے پر ڈال کر اپنے کمرے میں چلا گیا اوپن سے تیار شدہ کیک نکالنے کے بعد اس میں خالی سکریم کی فروسٹنگ کر کے خوبصورتی سے سجا کر ٹرین میں سیٹ کرتی تو وہ زوار کے کمرے کی جانے پڑھی یہ اس کا خوشی سیلیبریٹ کرنے کا مخصوص انداز تھا اپنی خوشی وہ شیری اور زوار کے ساتھ اسی طرح سیلیبریٹ کیا کرتی تھی دروازے کو ہلکا سا دھکیلنے پر وہ کھلتا چلا گیا کمرے میں اندر داخل ہونے پر سگرٹ کے دھوئے نے اس کا استقبال کیا وہ بری طرح ہاں کھانستی مو پہ ہاتھ رکھتے آگے بڑھی کھڑکی کے پردے سرکا کر اس نے سب سے پہلے لائٹ آن کی لائٹ آن کرتے ہی اس کی آنکھوں میں بے یقینی در آئی وہ بیٹ کی پوش سے سر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھا تھا ہاتھ میں اب بھی ادھ جلی سگرٹ موجود تھی اچانک لائٹ آن ہونے پر بمشکل آنکھیں کھولے اسے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا سامنے کھڑی بیلا کو دیکھ کر اس کی حالت بھی کچھ مختلف نہیں تھی جو آنکھوں میں بے یقینی لیے اسے ٹک رہے تھی تم نے سموکنگ کب سے شروع کر دی زاوی بتاؤ مجھے کمرے میں سگرٹ کا پھیلتا دھوہ مزید سانس لینے میں دشواری پیدا کر رہا تھا اس کے آس بات موجود نہ جانے کتنی ہی ادھ جلی سگرٹ کو تکتیبوبہ مشکل بولی تھی بولو بتاؤ مجھے سموکنگ شروع کر دی تم نے پیروں سے ادھ جلی سگرٹ کو بجھاتی وہ اب بھی بے یقینی کی قیفیت میں اسے ٹک رہی تھی بیلا کیا کر رہی ہو تلوے جل جائیں گے تمہارے بیٹا وہ اچانک جیسے ہوش میں آیا تھا تم کیا کر رہے ہو مجھے بتاؤ کب سے کر رہے ہو تم سموکنگ حیران گی بے یقینی دکھ کیا کچھ نہیں تھا اس کے لگاہوں میں وہ نظریں چڑھا گیا زاوی بہن ہونہ میں تمہاری پلیز مجھے بتاؤ کیا بات ہے اس کی حالت کے پیش نظر وہ کچھ نرم پڑھی شیری وہ زیرے لب بول رہا تھا بیلا نے علچ کر اسے دیکھا وہ یوں ہی نہیں پکار رہا تھا شیری کو اس کے لہجے میں واضح کر محسوس ہو رہا تھا آنکھوں کے گلابی کنارے چیخ چیخ کر اندرونی کیفیت بتا رہے تھے شیری کی بات پکی کر دی اممہ جان نے نظریں کسی غیر مری نکتے پر جمعے وہ زخمی مسکراہ لبوں پر لیے بول رہا تھا مجھے پتہ ہے بابا نے بتایا تھا لیکن یہ تو خوشی کی بات ہے نا زاوی پیر میں ہونے والی جلن کو نظر انداز کرتے وہ اس کے سامنے آ بیٹھی میری شیری وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی آج بیلا میں نے انہیں نظر بھر کے نہیں دیکھا مجھے تو حق ہی نہیں ہے نا وہ اس کے سامنے گئی تھی وہ انہیں دیکھ رہا تھا بیلا اپنا پورا حق سمجھ کر دیکھ رہا تھا میں نے سب سے کہا ان لوگوں کو منع کر دے میں ہوں شیری کے قابل میں انہیں خوش رکھوں گا اس کی جانب دیکھے بغیر وہ کرب سے کہہ رہا تھا بیلا نے ٹھٹک کر اس کی جانب دیکھا یا میرے اللہ تم شیری سے زوار شیری تم سے دو سال بڑی ہیں تو کیا یہ اتنی بڑی بات ہے جس کو جواز بنا کر وہ اپنے جذبات میں اپنے جذبات کا قتل کر دوں وہ دس سال بھی مجھ سے بڑی ہوں تو بھی میری ہے بیلا میں محبت کرتا ہوں ان سے وہ رنگ بیلا ان کی انگلی میں وہ رنگ بیلا ان کی انگلی میں کسی اور کے نام کی رنگ دیکھ کر میری سانسے تھم گئی تھی وہ کیوں نہیں سمجھ رہی بیلا انہیں کیوں نظر نہیں آ رہا وہ تو بس حیران سی اسے سن رہی تھی محبت یہ لفظ تو بس کتابوں میں پڑھا تھا افسانوی کرداروں میں دیکھا تھا یہ سج بھی ہوتا ہے ایسا تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا سامنے بکری حالت میں بیٹھے زوار ملک کو دیکھ کر پہلی بار احساس ہوا تھا محبت کا کوئی وجود بھی ہو سکتا ہے مرد بھی محبت کرتے ہیں اپنی آواز وہ خود بھی ماں مشکل سن پائی تھی سامنے بیٹھا مرد اسے یقین کرنے پر مجبور کر رہا تھا کہ محبت کا وجود باقی ہے مشینی انداز میں زندگی گزارتی سینے میں دھرکتے جس گوشے کے ٹکڑے کو وہ پتھر سمجھ بیٹھی تھی وہ آج زوروں سے دھرکتا اپنی موجودگی کا حساس دلا رہا تھا انہوں نے آج پہلی بار مجھ سے اپنی خواہش کا اظہار کیا بیلا اور خواہش بھی کیا کی کہ میں اپنی زد سے پیچھے ہٹ جاؤں پہلی بار کچھ مانگا بھی تو جدائی مجھے افسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کہہ رہی ہو زوار ملک تم جینا چھوڑ دو ان کی خواہش کرنا ان کی خواہش کرنا چھوڑ دوں اس کا تو یہی مطلب ہوا نہ کہ میں جینا چھوڑ دوں وہ اب بھی بول رہا تھا وہ تو نام آنکھوں سے بس اسے دیکھ رہی تھی میں کروں گا ان کی خواہش پوری بیلا وہ زخمی سا مسکر آیا تم اسے کسی اور کا ہونے دو گے اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی اپنے حصے کی محبت کسی اور کی جھولی میں گرٹے دیکھنے کا احساس اس سے بہتر کون محسوس کر سکتا تھا اس کی تو زندگی اسی احساس تلک گزر رہی تھی میں انہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں اگر میرے پیچھے ہٹنے سے وہ خوش ہیں تو میری زندگی کی ساری خوشیاں ان کے نام اس نے سہم کر اس کی جانب دیکھا وہ محبت پر اس کا یقین مضبوط کر رہا تھا وہ سرد سے اٹھ کھڑی ہوئی نہیں وہ نہیں یقین کرنا چاہتی تھی پیچھے کی جانب قدم لیتی وہ نفی میں گردن ہلاتی لون کی جانب بھاگی دل میں اٹھنے والی تکلیف پیروں میں ہوتی جلن جلتی آنکھوں سے بہتے آنسو موناریل کے اس بوڑے پیٹ تلے بینچ پر بیٹھی زاروں کتار ہو رہی تھی زوار کے درد پر یا اپنی تکلیف پر وہ نہیں جانتی تھے اسے زوار کا کرب رولا رہا تھا یا اپنی محرومی اس وقت شدت سے کسی سہاری کے ضرورت محسوس ہو رہی تھی تم نوازی گئی ہو شیری آسمان کی جانب دیکھتی وہ زیرے لب بولی تھی رات کی تاریخی میں پیٹ پرچک دیتی وہ چھت کو گو رہی تھی آنسو نہ جانے کیوں آنکھوں سے بے مول ہوتے گر رہے تھے آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی شیری کتنا کرب تھا اس کی آواز میں بچوں جیسی طرف تھی مجھو اس کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں اس کی خواہش پوری کر دیتی تھی آج کس دوراہے پر آکھ کھڑی ہوئی تھی آپ کی بے روخی میری جان لے لیں گی جی شیری اس نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگ رہی کیوں رو رہی تھی وہ میری خواہشات پوری کر کے آپ میری سانسے لے لیں گی شیری وہ سرد سے اٹھ گئی کمرے میں ایک دم یہ گھٹن کا حساس بڑھتا جا رہا تھا میں جینا چھوڑ دوں گا مسلسل بہتی آنکھوں سے وہ دونوں ہاتھ کانوں پر رکھے بلک رہی تھی مجھے کچھ نہیں کر سکتی کچھ نہیں کر سکتی اس کی آنکھوں سے تواتر سے آنسو بہہ رہے تھے خواہش جب اپنی دسترس سے باہر کی جائیں تو یوں ہی تکلیف دیتی ہے زوار اس جملے سے تو خود بھی مطمئن نہیں ہو پا رہی تھی اسے کیا نان دلاتی میرے لیے ممکن نہیں ہے ہچکیوں کے درمیان کہتی وہ خود کو یقین دلا رہی تھی تم ایک عیب زدہ لڑکی ڈیزرب نہیں کرتے مضبوط لہجے میں کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی دیرے دیرے چلتی وہ آئینے کے سامنے آنکھ کھڑی ہوئی سانس سے سینے میں اٹکتی محسوس ہو رہی تھی دل میں بڑھتے درد کی ساتھ سانس لینے میں مزید دشواری ہو رہی تھی صرف عمروں کا فرق ہوتا تو نظر انداز کیا جا سکتا تھا شہزادوں سے آن بان رکھنے والا شخص ایک عیب زدہ لڑکی ڈیزرب نہیں کرتا اور وہ بھی جو اس عمر میں بھی دو سال بڑی ہو عام سے نکوش کیسی ایک سادہ سی لڑکی تم تو کوئی شہزادی شہزادی ڈیزرب کرتے ہو زوار آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھتی وہ زخمی مسکراہت لبوں پر لیے بولتی گہری سانسے لی رہی تھی کمر پر پھیلے بال مٹے مٹے میک اپ کے ساتھ اپنی قاتل آنکھوں سے بھی وہ اپنا موہ حسن نہیں دیکھ پا رہی تھی جو زوار ملک میں اس میں دیکھتا تھا اگلے ہی پل وہ لہرا کر کارپٹ پر گری تھی رات کے اس پہر کسی کو خبر تک نہیں ہوئی کہ وہ گہری سانسے لیتی ہوش و ہوا سے بیگانہ ہو رہی تھی مجھے ماف کر دو زوار بند آنکھوں سے بند ہوتی آنکھوں کے سامنے زوار ملک کا عکس لہ رہا ہے تھا اور پھر اندھیرہ تھا گہری تاری کی بیلا اس طرح یہاں وہ جو ابھی نماز پڑھ کر لوٹا تھا بیلا کو یوں درک کے نیچے بینچ پر سمٹ کر سوتے دیکھ تشویر سے کہتا ہے وہ دونوں پیروں کو سمٹتے بازو پر سر رکھے سو رہی تھی گال پر آنسو کے نشانات واضح نظر آ رہے تھے وہ بے چین سا ہوتا نیچے گھاس پر آ بیٹھا بیلا آنکھیں کھولے بیلا ہنی اس طرح کیوں سو رہی ہے ہاتھ کی پچھ سے اس کے گال سہلاتا وہ نرمی سے اسے پکار رہا تھا جو ہوش میں ہوتی اس انداز پر اچھی طرح باس پرس کرتی وہ دھیرے سے آنکھیں کھولتی گلال بھری نظروں سے ناسم جی سے اسے دیکھنے لگی اٹ گر دیکھنے پر اسے یاد آیا رات وہ روتے روتے یہاں آ گئی تو کیا وہ یہی سو گئی تھی یاد آتے ہی وہ سرد سے اٹھ بیٹھی اس طرح یہاں کیوں سو رہی ہیں آپ کوئی بات ہوئی ہے بتائیں مجھے اور آپ روتی رہی ہیں اس کے گالوں پر آنسو کے نشانات دیکھتا وہ متفکر سا پوچھا تھا بیلا نے بغور اسے دیکھا کہیں کوئی دکھاوا کوئی ملاوت نہیں تھا وہ واقعی فکر مند تھا وہ جنجلا کر اٹھ کھڑی ہوئی کھڑے ہوتے ہی تکلیف سے چیخ نکل گئی کل بروقت کچھ نہ لگانے کی وجہ سے پیر کے تلموں میں آبلے پڑ گئے جو گھاس پر رکھتے ہی پھٹنے کی وجہ سے وہ تکلیف سے سسک اٹھی یہ آپ نے پھر سے خود کو نقصان پہنچا ہے آپ کیوں دیتی ہیں اتنی عذیت مجھے بیلا سکون ملتا ہے آپ کو مجھے عذیت میں مبتلا کر کے اس کی پیر بڑھ جتا وہ غصے سے بول رہا تھا میری تکلیف پر آپ کیوں عذیت میں مبتلا ہونے لگے خیر میں نے جان کر نہیں کیا یہ غلطی سے ہوا ہے میرا دھیان نہیں رہا تھا چاہ کر بھی وہ زیادہ سخت الفاظ میں بات نہیں کر سکی تھی کیسے ہوا یہ اتنی بری طرح کیسے جل گیا یہ تو لگ رہا ہے کوئی سلکتی ہوئی چیز بس لی گئی ہے کیا کیا ہے آپ نے کل رات اپنے ساتھ اس کے پیر پر پڑے آبلوں کا جائزہ لیتا وہ سختی سے پوچھا تھا وہ تو اس کے اس قدر صحیح اندازے بر ٹھٹک کر رہ گئی میں نے جان کر نہیں کیا یہ غلطی سے ہوا ہے میں ٹھیک ہوں برنال لگا لوں گی تو بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کو حلکان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ترک کر کہتی وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی ابراہیم کی یہ فکر تو اس سے حضم نہیں ہوتی تھی مجھے یہ بار بار بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ میری بیوی ہیں آپ کی ہر تکلیف مجھے تکلیف دیتی ہے کیونکہ میں محبت کرتا ہوں اپنی بیوی سے لیکن یہ معاملات دلوں کے ہیں بیلا بیوی دل کب کسی سے کسی کی سنتا ہے آنکھیں نہ اس کی آنکھیں نہ ہیں نہ اس کے پاس زمانے کی طرح حسن تولنے کے لیے پیمانہ یہ ایک بار کسی کو بسا لے تو اس مکین کو بے گھر نہیں کرتا لیکن آپ کے چھوٹے سے دماغ میں یہ گہری باتیں نہیں آنے والی آپ سے اسے زہمت نہیں دیں خدا رہا اس کی مضاحمت ہو کو نظرانداز کرتے وہ اسے بازوں میں تھام چکا تھا چھوڑیں مجھے بےہودہ انسان کوئی بیوی نہیں ہوں میں آپ کی ناخون اس کی گردن پر گارتی وہ بری طرح مچلتی اس کی گرپ سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی وہ پرسکون سا گھر کے اندر داخل ہو رہا تھا یوں بھی اس وقت اس کے علاوہ کوئی نہیں جاکتا تھا جنگی بلی کیا کر رہی ہے اپنا چہرہ بامشکل دور ہٹائے وہ آنکھیں دکھاتے اسے درانے کی کوشش کر رہا تھا وہ تو اس وقت بھی اس سے نہیں ڈرتی تھی جب اس کا روئی ہے اس کے ساتھ درہ ہوا کرتا تھا آپ تو جانتی تھی کہ وہ اس کی محبت ہے آپ تو اسے تمام حقوق حاصل تھے اسے زچ کرنے کے سکون سے رہے ورنہ اپنے کمرے میں لے جاؤں گا میں آپ کو اس کی کمر کے گرد حصار مضبوط کرتا وہ دھمکا رہا تھا وہ شاید بھول گیا تھا اس کی بیوی کا شرمانہ شرمانے رہے جانے سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے مجھے دھمکا رہے ہیں آپ آنکھیں سکیٹ کر اسے دیکھتی وہ سنگین انداز میں پوچھ ہوئی تھی اگر آپ کی یہی حرکتیں رہیں تو واقعی میں یہی کروں گا پھر استعمال کیجئے گا اپنے ان ہتھیاروں کا شرارت سے نشرا لفدان تو تلے دباتے ہو اس کی جانب قدرے جھک کر گمبی لہجے میں بولا بےہدہ انسان کہا ہے نا میرے ساتھ فلمی ہیرو بننے کی کوشش نہ کیا کریں سلکر کہتے پورا زور لگا کر وہ اپنا سر اس کی تھوڑی پر مار چکی تھی یار کنگ جنگ جون کے ساتھ رہتی ہیں آپ اسے لاؤنج کے صوفے پر بٹھا کر وہ اپنی تھوڑی سہلاتا افسوس سے اسے دیکھتا بول رہا تھا کر دوں گی آپ کا ابراہی ملک بدھت کر پیچھے ہوتی وہ ورننگ دیتے انداز میں بولی ہر وقت مرنے مارنے پر تلی رہا کریں دیکھنے دیں مجھے ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائی گرفت میں لیتا وہ بغور اسے دیکھتے اس کی جانب جھکا وہ آنکھیں میج گئی یار میں تو کھا نہیں جاتا آپ کو جو آپ یوں میری قربت سے بھاگتی ہیں اس کی پیشانی پر لب رکھتے وہ اس کی حالت سے محفوظ ہوتا بول رہا تھا مجھے نہیں پسند اس طرح کی بےہودہ حرکتیں وہ سرک ہوتی مو پھر گئی وہ مسکراہت دبا کر اسے دیکھنے لگا جو نہ جانے غصے کی وجہ سے سرک پڑ رہی تھی یا حیاء کی تمازت کی وجہ سے ہاتھ چھوڑ رہا ہوں خبردار جو کوئی فضول حرکت کی آہستہ سے اس کی کلائی آزاد کرتے وہ سنجیدگی سے کہتا ہے اس کے آگے بیٹھ کر اس کے پیر اپنے گھٹنے پر رکھ چکا تھا کیا کر رہے ہیں چھوڑیں میں لگا لوں گی اس میں کچھ وہ جلدی سے پیر پیچھے کینچ کر بولی جو بھی تھا ابراہیم کا یوں اس کے پیر کو ہاتھ لگانا اس سے اچھا نہیں لگا تھا وہ شخص جو اپنے کپڑوں پر ہلکی سی دھول بھی برداشت نہیں کرتا تھا وہ یوں اس کے سامنے اپنے گھٹنے پر اس کے پیر رکھے اس کے زخم کا جائزہ لے رہا تھا اصولاں تو اس سے خوش ہونا چاہیے تھا لیکن وہ بے چینسی ہوتی اس کے گرف سے اپنے پیر آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی مجھے مجبور نہیں کریں کہ میں آپ کے ہاتھ باندھ کر آپ کے زخم کا جائزہ لوں سکون سے بیٹھی رہیں ورنہ مجھے مجبوراں یہی ہر باز بانا استعمال کرنا پڑے گا سنجیدگی سے اسے گھر کرتا ٹراؤزر کے پائنچے ٹخنوں سے اوپر کرنے کے بعد اس کا پیروں تک آتا گاؤن بھی کچھ اوپر کر چکا تھا اب مجھے بتائیں کہ یہ کس چیز سے جلا ہے رات تو آپ ٹھیک تھی گلابی تلووں میں جگہ جگہ پڑے چھالوں کو دیکھتا وہ سنجیدگی سے بولا سگریٹ سے وہ آہستگی سے بولی وہ جھوٹ کبھی نہیں بولتی تھی انتہائی ضرورت کے وقت بھی نہیں یہ اس کی ایک خوبی تھی جو بعض وقت اسے خامیوں سے زیادہ مہنگی پڑتی تھی آپ سموکنگ کرتی ہیں بیلا نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھا جو آنکھیں چھوٹی کے مشکوک انداز میں اسے گور رہا تھا اس کے آنکھوں میں صاف لکھا تھا کہ وہ یہی سمجھ رہا ہے جی کر سکتی ہوں جج کر دینے والی مسکان لبوں پر لیے وہ جلدی سے بولی ابراہیم ملک کو سلگانے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے کیسے جانے دے سکتی تھی آپ نہیں سدھر سکتی وہ کچن سے ٹب میں پانی لاتا افسوس سے اسے دیکھتا ہوا بولا وہ جانتا تھا وہ نہیں بتائے گی آپ پانی میں میرے پیر ڈالیں گے اس طرح تو زخم خراب ہو جائے گا وہ جلدی سے اپنے پیر اوپر کرتی ہوئی بولی تو کیا وہ اس طرح اس سے بدلہ لے گا میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دے بے فکر رہے غریب صحیح جاہل ہرگز نہیں ہوں سنجیدگی سے کہتے وہ اب پرسٹ ایٹ باکس سے کوئی محول نہلول نکال رہا تھا جلند برداشت کر لیں گے آپ اس کا دائیاں پیر اٹھامتے اس نے نرم لہجے میں کہا محلول اس کے پیروں پر ڈالتے وہ اس کے پیر ٹم میں ڈال چکا تھا وہ آنکھیں سختی سے میشے تکلیف برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی نرم ہاتھوں سے زخم ساف کرتا وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ اسے کم سے کم تکلیف ہو وہ سسکیسی تکلیف تھی آئیم سوری زیادہ درد ہے وہ متفکر سا اس کے جانب دیکھتا ہے اس کے پیروں میں دوائی لگا رہا تھا وہ لب بھینچے سے دوائی لگاتے دیکھ رہی تھی لمبا قد مضبوط کسرتی جسن چوڑے شانے وہ ایک روبدار شخصیت کا مالک تھا آسین ہمیشہ کی طرح کونی تک پولڈ کی وہ پوری توجہ سے اس کے پیر پر مرحم لگا رہا تھا اس کی نظریں بھٹک کر اس کے چہرے پر ٹک گئیں اس کا رنگ بہت ساف نہیں تھا لیکن گندمی رنگت اس کی شخصیت پر جچتی تھی کھڑی مغرور ناک اور ہمیشہ کی طرح لب بھینچے وہ ہلکا سا مسکرائی ہاں وہ اتنا برا نہیں تھا بس غریب نہ ہوتا وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی میں اتنا غریب نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں وہ اس کے دوسرے پیر پر مرحم لگا تھا مسکراہت دبا کر بول رہا تھا بیلا نے حیرانگی سے اسے دیکھا انتہائی خطرناک انسان ہے یہ وہ جل بھن کر سوچ کرے گی آپ کا نہیں خیال کہ چاکو اور ناکھن سے حملہ کرنے والے لوگ سیادہ خطرناک ہوتے ہیں وہ نشلالب دبا کر کہتا ہے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا اس کا اشارہ کچھ دیر پہلے کہ اس کے حرکت کی جانب تھا وہ اب واقعی پریشان ہوئی تھی یہ شخص اس کی سوچ تک جان لیتا تھا آپ اور میں الگ نہیں ہیں بیلا تسلیم کرنے اس بات کو یقین کریں جس دن آپ نے میری محبت کو اعتبار سوم دیا میں آپ کو اپنی محبت سے آپ کا اپنا آپ بھلا دوں گا ہولے سے اس کی پہشانی چھوٹا وہ مسکرہ کر اٹھ کھڑا ہوا ابھی پیر نیچے نہیں رکھے گا کچھ دیر تک بہتر ہو جائے گا تو میں آپ کو کمرے تک چھوڑاؤں گا اس کے گال کو ایک انگلی سے چھوٹے وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا ہاتھ توڑ دوں گی اس کی انگلی کو پوری طاقت سے مرورتی وہ سلگ ہی تو گئی تھی وہ اتمنان سے کھڑا اس کا سرک ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا جاری ہے آپ کی تنقید یا تحریف قابل احترام ہوگی شکریہ لابس